بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم ازنک شہر کے بارے میں اور اس کا تاریخی پسے منظر جانتے ہیں مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سال اگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ازنک جو کے جس کا قدیم نام نیکیا تھا آج یہ شہر ترکی کے بورسہ صوبے کا ایک حصہ یعنی تحصیل بن چکا ہے یہ شہر آج چینی کی ٹائلز اور خوبصورت چینی کے کام کی وجہ سے عالمی شہرت بھی رکھتا ہے یہاں تیار ہونے والے چینی کی ٹائلز استمبول اور ملک کے دیگر بڑے بڑے شہروں کی مساجد میں استعمال ہوئی اور انہیں مشہور عثمانی مامار سنان پاشا نے بھی اپنی تعمیرات میں استعمال کیا یہ شہر اپنے ملک میں خوبصورتی کے حوالے اور ثقافتی ورثے کے حوالے سے بھی اہم جانا جاتا ہے آئیے اس شہر کا تاریخی پر سے منظر جانتے ہیں تو ناج گرامی ازنک یونانی دور احد کا بھی قدیم شہر ہے یہ بازن تینی سلطنت کا دار الحکومت بھی رہا ہے یہ دو کیلیسائی مجلسوں کے بلیے مشہور ہے یعنی دو جماتوں یا دو گروہوں کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے پہلی نیکیہ مجلس جس میں اسکندریہ کے پادری ایرس کے اس نظریہ کو رد کر دیا گیا کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے اس کی بجائے نظریہ نیکیہ یعنی مسیح کا نظریہ مسیحیت کی بنیاد قرار پایا دوسری ایسائی مجلس وہ تھی جس نے سات سو ستاسی عیسوی میں بت پرستی کو بھی اپنے ایسائی مذہب میں شامل کر لیا اس شہر پر بے شمار مرتبہ محاصرے کیے گئے مختلف ملکوں کی افواج نے اس پر دعوے بولے سب سے پہلے عربوں نے سات سو سترہ عیسوی سے لے کر سات سو پچیس عیسوی تک نکام محاصرے کیے لہٰذا عرب پیچھے ہٹ گئے بعد ازا دس سو کاسی عیسوی میں یہ شہر سلیمان بن کتالمش بے سلجوکی کے ہاتھ میں آ گیا یاد رہے یہ سلیمان بے وہی ہیں جنہیں ہم علپ ارسلان سیزن ٹو میں ان کے ساتھ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد دس سو چھانوے عیسوی میں سلیمان کے بیٹے اور سلطان علپ ارسلان نے نیکیہ کے سامنے سلیبیوں کو شکیس سے دو چار کیا اگلے جون دس سو ستانوے عیسوی کو یہ شہر گوٹ فری کی سرکردگی میں حملہ آور سلیبیوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس نے اطاعت قبول کر لی بعد میں تیرہ سو اکتی عیسوی میں ارحان غازی نے اس شہر پر قبضہ کر لیا کچھ دنوں کے لیے اسے اپنا دارحل حکومت بھی بنائی رکھا کموں بیش ستر سال کے عرصہ سے زیادہ یہ شہر عثمانیوں کی زمینوں میں شامل رہا لیکن چودہ سو دو عیسوی جب تیمور لنگ کا دور اہد آیا تو اس کی فوج نے اس شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا عثمانی افواج کو ازنیک چھوڑنے پر مجبور کا دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں تیموری اور عثمانی فوج کے درمیان جنگ ہوئی جس میں عثمانی فوج کو شکس کے طور پر پیچھے ہٹنا پڑا بعد میں پھر جب دوبارہ عثمانی ستنت کی بحالی ہوئی تو اس شہر کو دوبارہ نئے سیرے سے آباد کا دیا گیا اور عثمانیوں کی ملک میں یہ شہر دوبارہ شامل ہو گیا آج یہ شہر قدیم عثمانی دار الحکومت بورسا سے تقریباً 80 کلومیٹر شمال مگرم میں مجود ہے اور 1930 کے بعد یہ شہر بورسا شہر کا تخصیل کے طور پر ایک حصہ بن چکا ہے